اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی تو چلیں جی آج میں ایک اور ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پر میں لوں گی چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے آئل لے لیں گی لے لیں اور یہ ہیں جی میرینیٹ کیا ہوئے مرگی کے پوٹے جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے اب اس کو میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا پہلے سے تھوڑا سا میں نے اس میں لیمن جوس اور نمک میں چپنے حساب سے آپ ڈالیں جو بھی مسالے آپ پسند کرتے ہیں آپ ڈالیں لیکن جو ڈبے والے مسالے ہیں اس کو نہ یوز کریں ٹھیک ہے گھر کے جو بھی مسالے ہیں ان کو آپ یوز کریں اور مناسب رکھیں اور اس ساتھ میں ایک چمچ ایک سے ڈیڑھ چمچ یوگرٹ ہوگا اور ساتھ آپ اس کو دیکھیں کہ میں نے اچھی طرح سے ان کو بھونا ہے اور مسلسل بھون رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑے سے گل جائیں اور آئل علیدہ ہو جائے اور جیسے ہی آئل علیدہ ہوگا اور ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کلیجی ٹھیک ہے میرے پاس کلیجی بھی تھی تو میں نے ان کو الگ الگ سے رکھا ہوا تھا میرینیٹ کر کے کیونکہ جو پوٹے ہیں وہ تھوڑے سہد ہوتے ہیں اور ان کو ذرا گلے میں ٹائم لگتا ہے تو اس طرح آپ ان کو اچھی طرح بھون لیں اور پھر اس میں جب یہ بلکل بھون جائیں گے اور کوئل الگ ہو جائے گا اور مسالہ اور جو کلیجی پوٹے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے تو آپ اس کو چیک کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑے گل گئے ہیں تو اس میں ڈالیے گا یہ میں نے ڈالی ہے کسوری میں تھی ہاتھ پہ مسال کے جب آپ ڈالتے ہیں تو بڑی مزدار سی ہوشبو آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرم مسالہ ڈالیں گے اور ثابت زیرہ ڈالنا کبھی نہ بھولیں اور یہاں پہ ہے ہری مرچ جو میں نے کاٹی ہویا آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں تھوڑا سا دنیا ہے اور یہ جنجر جولین ہے اس کو آپ ادرک کو بھی کسی طریقے سے کار سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے بھی آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں میرچ مسالہ اور یہ جو گارنشنگ ہے اسی طرح کریں لیکن آپ اس کو ضرور بڑھائیں اس طرح سے میری والی ریسپی کو بھی ٹرائے کریں اور اس کو آپ چاہیں تو نان کے ساتھ دیں یا کڑک پراتھے کے ساتھ دیں یا پھر آپ اس کو ویسے ہی فارک کے ساتھ کھائیں اور اس کے ساتھ اچھی لگے گی پودینے کی چٹنی جو آپ سب کو بنانی آتی ہے بڑی ایزی ہے اور اس کو آپ یوگرٹ کے اندر مکس کریں اس چٹنی کو اور ساتھ میں آپ رکھیں اور بڑا مزا آنے والا ہے اس ڈش کا بھی اور یہاں پہ تھوڑی سی جو گارنشنگ میں نے چھوڑی ہوئی تھی سائیڈ پہ رکھی تھی وہ اب انڈ پہ کروں گی اور دیکھیں جی چٹ پڑ اور میکسیمم پانچ سے دس منٹ لگ گئے ہیں اس ریسپی کو اور یہ بڑی مزے کی ایک چیز ریڈی ہو گئی ہے جو لوگ مرگی کے کلیجی پوٹے کان اپسند کرتے ہیں آئی ہوپ کہ ان کو میری یہ ریسپی اپسند آئے گی تو نمک میں چپنے حساب سے ڈال لیں نہیں تو میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی جس طرح سے میں نے ڈالے ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور جلدی سے کچن میں جائیں بنائیں اور مجھے رکھیے گا یاد اللہ حافظ